رسول اللہ کے بعد آپ امام بنے خلیفہ بنے ولی بنے تو اس کے نطلق آل سنت کے دلائل کیا ہیں قرآن و سنت میں چونکہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ولی وہ ہوگا خلیفہ وہ ہوگا امام وہ ہوگا جسے رسول اللہ نام زد کریں گے اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنا ولی مقرر نہیں کیا یہ خیال ہے کوئی یہ کلی ذابطہ نہیں ہے تو اب کیسے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نام زد نہ کریں اور چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کو نام زد کر گئے دلیل کیا ہے من قنت مولا فالی مولا ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے علی المتاشر خدا کی عظیم شان ہے لیکن اس کا معنی خلیفہ نہیں ہے اس کا معنی خلیفہ بالعافظ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ حران مجید کے اندر بھی مولا کا معنی آیا ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اور نیک مومن بھی مولا ہے تو مولا کا معنی ایک نہیں ہے مولا کے معنی بے شمار ہے تو یہاں مولا کا معنی کیا ہے یہ متعین کرنے کے لیے ساتھ کوئی اور قرینہ چاہیے اور دلیل چاہیے خارجی دلیل چاہیے یہ کافی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ مولا کا معنی یہاں قرینہ موجود ہے کہ مولا کا معنی یہاں محبوب ہے مولا کا معنی یہاں ہمارے ہاں قرینہ موجود ہے یعنی ساتھ دلیل موجود ہے ساتھ ایسی چیز موجود ہے جو یہاں معنی متعین کر رہی ہے کہ بھی یہاں معنی کیا ہے چونکہ جب کسی لفظ کے کئی معنی ہو تو معنی کے تعین کے لیے کوئی خاص دلیل چاہیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے اس کے اگلے الفاظ حضور نے جب فرما اے اللہ جو علی سے پیار کرے تو بھی اسے پیار کرے جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمنی کرے تو رسول اللہ کی یہ نفاظ پہلا جو مولا لفظ آرہ اس کا معنی متعین کر رہے ہیں کہ یہاں مولا بمعنی محبوب ہے جس کا میں محبوب اس کا علی بھی محبوب ہے ایک اور یہاں قرینہ موجود ہے علاق سے دلیل موجود ہے یہ اس موقع کی بات ہے جب رسول اللہ نے مولا علی کو شمن بھیجا وہاں کچھ اختلاف ہوا صحابہ کا مولا علی نے کچھ ایسے کام کیے کہ جن پر بات صحابہ کو اعتراض ہوا کہ یہ کام ایسے نہیں ہونے چاہیے جب غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ حیث سے واپس آ رہے ہیں وہاں جب ملاقات ہوئی تو صحابہ نے جب وہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ علی نے ایسے کیا ہے تو رسول اللہ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ کوئی علی پر اس وجہ سے اعتراض کرے کوئی علی پر اعتراض کرے تو رسول اللہ نے علی کا مقام بتانے کے لئے علی کی فضیلت بتانے کے لئے اس بات کا اعلان کیا کہ جس کا میں معبوب ہوں تو اس کو علی کو بھی محبوب رکھنا چاہیے جس کا میں محبوب ہوں اس کو علی کو بھی محبوب رکھنا چاہیے تو یہاں ایک موقع ایسا تھا اعتراض کا اس عرفہ کرنے کیے رسول اللہ نے وہاں مولا علی کی محبت کا اعلان کیا تو یہ دو قرینے جو ہیں بلکہ تیسری قرآن پاکی آیتہ آپ نے سبات کی پہلے ہم نے قرآن پیش کیا پھر یہاں دو دلائل پیش کیے جو مولا کے معنی کا تعین کر رہے ہیں کہ یہاں مولا خلیفہ نہیں ہے مولا امام نہیں ہے اگلی بات مزید آکے لیے بڑی زوردست بات ہے وہ ہے کہ امام حسن مجتبا کے پوتے اور یہ امام حسن کے پوتے ان کا نام بھی ہے عبداللہ محض حسن مصنع کے بیٹے ابو محمد عبداللہ محض بن حسن بن حسن بن علی ان سے معنی پیش کرتے ہیں کہ مولا کا معنی کیا ہے یہاں کسی اسی طرح کے بندے نے کہا کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے وہ پہلے خلیفہ کیوں ان کا اس رئی ہے کہ رسول اللہ نے فرما من کنتو مولا فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے اگر یہاں یہ معنی ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح ہیں بلیغ ہیں امت کے لئے خیرخواں ہیں فرما ایسی بات نہیں ہے یہاں مولا کا معنی یہ نہیں اگر مولا کا معنی یہ ہوتا تو عبداللہ محض فرمانے لگے پھر رسول اللہ اس طرح کے الفاظ لاتے حضور فرماتے یا یوہناسو اے لوگو حاز علی یا علی ولی امرکو ممبادی میرے بات تمہارے امور کا نگران ہے یہ امام حسن کے پہتنے الفاظ بتائے فرمانے لگے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو رسول اللہ یہ انفاظ لاتے ولیو امرکو ممبادی میرے بات یہ نگران ہے تو رسول اللہ نے ایسا نہیں فروایا تو لہذا اس وجہ سے یہاں یہ معنی بالکل متعین ہو گیا کہ یہاں محبوبیت کا معنی ہے خلیفہ بلا فصل پہلا امام پہلا خلیفہ پہلا ولی کون ہے مولی ابو بکس صدیق رضی اللہ تعالی یہ قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ اور آل صاحب کے اجماع کے ساتھ پوری امت کے اجماع کے ساتھ پہلا خلیفہ پہلا امام ابو بکس صدیق رضی اللہ تعالی اب شاعر نے اس بات کو اپنے انداز میں پیان کیا اکیم دے جدا میں مولا یو دا علی مولا اے دا کردہ کونی نکارے جدا میں مولا یو دا علی مولا اے دا کردہ کونی نکارے پر اس دا مطلب پہلا نہیں گل سمجھ لووں سرکار پر اس دا مطلب پہلا نہیں گل سمجھ لوں سرکارے تے جنو آپ حضور امام بنایا تے بنی حیدر خود دستارے بلا فصل خلیفہ مومن دا او کیسر یار غا حضرات ایرامی قدر لوگ کہتے ہیں نہیں جی رسول اللہ مقرر کر گئے ہم کہتے ہیں نہیں بلکہ اللہ نے وعدہ کیا جیسے اللہ نے وعدہ کیا وما من دعبت فی الارض اللہ فرماتا ہے زمین میں کوئی بھی ایسا جاندار نے جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے رزق کا وعدہ کیسے کیا اللہ نے اسی طرح سورہ نور کے اندر بلالامین حضور کے صحابہ کے ساتھ خود خلافت کا وعدہ فرمایا ڈریکٹ وعدہ فرمایا تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے تمہیں خلیفہ خلافت دے گا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا صالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ خریم تم سے نبی کے صحابہ وعدہ فرماتا ہے تمہیں زمین میں خلافت دے گا زمین میں خلافت دے گا وعدہ اللہ نے کیا زمین میں خلافت دے گا اب تو جو فرمانا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے اس کو آگے پیچھے نہیں ہلنے دینا کہ اللہ نے وعدہ کیا اللہ خلافت دے گا یہی بات ہم ابھی مولانی شرح خدا کی زبان سے سنیں گے یہی بات سنیں گے اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا اللہ نے بنایا اللہ نے جمع کیا یعنی اجمع کے ساتھ آل صحاب نے اجمع کر لیا اتفاق کر لیا وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَا قرآن کہتا ہے ان کے معاملات بہم شورا مشورے سے تہپاتے ہیں فرماوا اللہ قرآن نے سورہ نساء کے اندر فرمایا جو دو چیزوں کی مخالفت کرے رسول اللہ کے سنت کی مخالفت کرے مسلمانوں کے اتفاق کی مخالفت کرے مسلمانوں کا اتفاق ایک حجت ہے بھولئے مسلمانوں کا اتفاق بھی حجت بن گیا اس کی مخالفت بھی جائز نہیں ہے اب آگے سمات کریں رسول اللہ نے وعدہ کر لیا اب رسول اللہ نے اشارے بیان فرما دیئے کیا کر دیا اشارے بیان کیے آخری خطبہ جو آپ نے مرضے بھی سال میں ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا اس میں ابو بکر صدی کی شان بیان فرمائی کہا لوگو سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کے احسان ہے اگر میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو بناتا آگے فرمایا سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے سوائے ابو بکر کے دروازے کے سارے دروازے بولو بند کر دو اس حدیث کے اندر یہ جو رسول اللہ نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو اس سے علماء نے کا رسول اللہ اشارہ کر رہے ہیں ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے ہیں مسجد نبی کی طرف ابو بکر امام ہوگا اب اس کے علاوہ دوسری حدیث سنیں رسول اللہ نے بار بار تقرار کے ساتھ فرمایا مروع ابا بکر فلیسلی بن ناس ابو بکر سے کہو ابو بکر سے کہو ابو بکر سے کہو اما شستی کا رضی اللہ تعالیٰ آنہا نے عرض کیا رسول اللہ میرے والد رقیق القلب ہیں نرم دل والے ہیں جب آپ کے مسلحے پہ کھڑے ہوں گے نہیں کھڑے ہو سکیں گے آپ کسی اور کو حکم دے دیں یہ تاقید بھی ہو گئی قیامت تک دنیا والوں کو پتہ لگ گیا ایسے نہیں کہ رسول اللہ نے ایسے ہی کہہ دیا بلکہ آپ نے تقرار کے ساتھ تاقید کے ساتھ بار بار ابو بکر کو مسلحے پہ خود کھڑا کیا فرما ابو بکر سے کہو ابو بکر سے کہو ایک دفعہ حضرت عمر پاک ابو بکر نہیں ہے عمر موجود ہے اندر سے ایک صحابی آئے رسول اللہ نے فرما جماعت کروالو انہوں نے دیکھا ابو بکر کوئی نہیں ہے انہوں نے دیکھا ابو بکر نہیں ہے انہوں نے حضرت عمر سے کہا نماز پڑھائیں حضرت عمر نے بھی دیکھا ابو بکر نہیں ہے اس لیے ابو بکر ہوتے کبھی بھی عمر کھڑے نہ ہوتے حضرتیں اور کبھی وہ صحابی بھی عمر کو نہ کہتے صحابہ بھی جانتے جب رسولہ کہیں نماز پڑھاؤ تو صحابی بھی خود سمجھتے ہیں میں نے ابو بکر سے کہنا ہے اگر ابو بکر نہیں تو پھر عمر سے کہنا ہے ابو بکر نہیں تو عمر سے کہہ دیا عمر کھڑے ہوئے ان کی آواز بلند ہے جب حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر رسولہ نے آواز سن لی وہاں سے فرمائے کوئی اور نہیں سوائے ابو بکر کے صرف ابو کوحافہ کا بیٹا ہی مسلے پہ کھڑا ہو سکتا ہے مروہ بابا کرن فریوسلی بن ناس ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے جنہوں آپ حضور امام بنائے بنی حیدر خود دستارے بلا فصل خلیفہ مومن دا او کیسر یار غار حضرت اگرامی خادر اس لیے رسول اللہ نے بار بار یہاں بھی یہ اشارہ موجود ہے میرے بعد ابو بکر ہی امام ہے ابو بکر ہی خلیفہ ہے ابو بکر ہی ولی ہے ترین شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ ابو بکر کسی قوم کے لیے جائز نہیں جن میں ابو بکر موجود ہو ابو بکر موجود ہو کسی قوم کے لیے جائز نہیں آئیہ امہم غیر ہو کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور نماز پڑھائے جائز نہیں جائز ہے یہ کون فرمائے رسول اللہ فرمائے جنہوں آپ حضور امام بڑھائے بنی حیدر خود دستارے بلا فصل خلیفہ مومنہ داؤ کیسے بھی آرے گارے خود رسول اللہ نے مسلح پہ کھڑا کیا آپ سنیں یہ جب رسول اللہ نے ویسال فرمایا تو میرے روایتیں جو عرض کر رہوں یہ صحیح روایتیں ہیں کم از کم حسن درجے کی روایتیں ہیں کمزور نہیں ہے توجہ فرمانا جب رسول اللہ جب رسول اللہ جب رسول اللہ ویسال فرما گئے قالت الانصار انصار نے کہا سقیفہ بنی سائدہ کے اندر ایک میٹنگ جس طرح آپ کے دارے ہوتے ہیں ایک دارہ تھا بنی سائدہ قبیلہ کا دارہ تھا وہاں بیٹھ کے وہ آپ سے مشوری کیا کرتے تھے وہاں انصار جمع ہو گئے من امیر و من کلم امیر انہوں نے کہا ایک ہماری طرف سے خلیفہ ہو جائے گا اور ایک تمہاری انصار مہاجرین کی طرف سے خلیفہ ہو جائے گا توجہ فرما انہوں نے رسول اللہ ویسال کے بعد کہا انصار نے ایک خلیفہ انصار سے ہو جاتا ہے مدینہ والوں سے ایک ہو جاتا ہے مہاجرین سے مکہ والوں سے دو خلیفہ بناتے ہیں جب یہ بات ہو رہی تھی وہاں حضرت ابو بکر عمر کو پتا چل گیا ابو عبیدہ بن جرح کو پتا چل گیا اس طرح اور عظیم صحابہ جو مہاجرین انہیں پتا چلا وہاں پہنچ گئے اور جا کے دیکھا وہ باتیں کر رہے ہیں امیر مخرر کرنے لگے ہیں وہاں جا کے حضرت عمر پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے افضلیت بیان کی آپ کی افضلیت بیان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہیں فَآتَاهُمْ عُمَرُ حضرت عمر ان کے پاس گئے فَقَالَ يَا مَاشَرَ الْأَنصَارِ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ اے انصار تمہیں پتا نہیں رسول اللہ نے ابو بکر کو لوگوں کا ایمان بنایا ہے تمہیں پتا نہیں رسول اللہ نے ابو بکر کو لوگوں کا ایمان بنایا فَآیُّكُمْ تَعْتِيبُ نَفْسُهُ اَنْيَتَ قَدَّمَ عَبَا بَكَرَ اب مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کا دل یہ چاہے میں ابو بکر کے آگے کھڑا ہو جاؤں بول دے کونیوں بولو سبحان اللہ سارے بولو کون تم میں سے ہے جو چاہتا ہے میں ابو بکر کے آگے کھڑا ہو جاؤں مطلب کیا تھا اگر ابو بکر کو چھوڑ کے کسی اور کو خلیفہ بنا لیا گیا تو مسلح پہ کون کھڑا ہوگا وہی وہی کھڑا ہوگا ابو بکر کہا آگے پیچھے تو فرمایا نصار تم میں اس کو ہے کہ جو یہ برداشت کرے جو چاہے کہ ابو بکر پیچھے ہم آگے ہوں انہیں سمجھ آگئے انہیں اس وقت انہوں نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر انہوں نے کہا اللہ سے معافی چاہتے ہیں اللہ کی بنا چاہتے ہیں کہ عام ابو بکر کے آگے کھڑے ہوں انصار کو سمجھ آگئے اسی طرح کر کے حضرات اگرامی قدر ایک اور روایت جو ایسے مفہوم بیان کرتی ہے کہ انصار نے یہی جب کہا فقال عمر فقال عمر ملہو مصلحازا حضرت عمر نے ابو بکر کی طرف اب بتاؤ تم میں سے کون ابو بکر کی مثل ہے تم میں سے کون ابو بکر کی مثل ہے کیونکہ از ہما فی الغار از ہما فی الغار از یقول لساہب ہی لا تخزن ان اللہ معنا من ہما وہ کون ہے وہ ابو بکر ہے سم بساتا یادہو پھر حضرت ابو بکر شدیق نے ہاتھ اپنا کھولا فبایاہو حضرت عمر نے پہلے بیعت کی وابایاہو ناسو پھر لوگوں نے بیعت کی بیعتن حسنتن جمیلتن سمجھتے ہیں جمیل کیا ہوتا ہے خوبصورت حسن کون ہوتا ہے خوبصورت تو کیا کہہ رہے ہیں راوی کہہ رہے ہیں جب بیعت ہو گئی تو یہ کیا بیعت تھی حسنتن جمیلتن یہ بڑی سونی بیعت تھی یہ بڑی خوبصورت فیصلہ تھا یہ فیصلہ بڑا بہترین تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی اسی طرح کر کے یہ تو بیعت تھی اسی وقت جب رسول اللہ نے بیسال فرمایا تو بعد میں سقیفہ میں یہ تیپ آیا لیکن جب دوسرا دن آیا نا تو سرعام ایک بیعت ہوئی جسے بیعت آمہ کہا گیا بیعت آمہ کہا گیا وہاں بھی حضرت عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کی افضلیت بیان کر کے بتایا کہ ابو بکر ہی زیادہ حق دار ہے الفاظ کہہ با حضرت عمر فرمانے لگے سارے لوگ کے سامنے مسجد نبی کے اندر دوسرے دن ممبر پہ بیٹھ گئے حضرت عمر ممبر پہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں حضرت عمر کھڑے ہو گئے لوگوں کی طرح مخاطبوں کے فرمانے لگے اِنَّ اللَّهَ قَدْ جَمَعَ عَمْرَكُمْ عَلَى خَيْرِكُمْ صاحب رسول اللہ اے لوگو اللہ نے تمہارے معاملے کو صاحب رسول اللہ جو سب سے بہترین ہے خیرکم جو تم میں بہترین ہے ان پر جمع فرما دیا اللہ نے جمع فرمایا بولو کس نے جمع فرمایا کون کہہ رہا ہے حضرت عمر ابھی مولا علی بھی یہی کہیں علی بھی یہی کہیں گے اللہ نے جمع فرمایا وعدہ کس نے کیا تھا خلافت کا میں نے پہلے کہا تھا بھولنا نہیں کس نے اللہ نے وعد اللہ 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 نے وعدہ کیا کس نے اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ تمہیں خلافت دے گا اللہ نے جب وعدہ کیا تو جمع کس نے کرنا تھا رزق کا وعدہ کیا دیتا کون ہے کس کے ذریعے سے دیتا ہے لوگوں کے ذریعے سے بولیے کس کے ذریعے سے لوگوں کے ذریعے سے کہتے ہیں جی نہیں اگر اللہ نے مخلق منتخاب کیا تھا تو نام لیا ہوتا ہم کہتے ہیں اللہ نے قائمہ نے رزق کا وعدہ کیا کیا ہمارا نام ہے قرآن کے اندر کہ فلان فلان کو رزقבلے گا حدیث کے اندر ہمارا نام ہے بول یہ ہمارا نام ہے اگر کوئی کہنیatin مرا نام ہے کوئی نہ قرآن میں نہ دی اللہ نے سب کی بات کر دی ہے اللہ نے رزق وعدہ کیا تو کوئی یہ کہتوں بے وکوف ہے مرا نام ہے کوئی نام ہے تو اسی طرح کرل کہ اللہ نے وعدہ خلافت کی کیا اگر رچہ قرآن میں نام نہیں دیا لیکن جب جمع فرما دیا اللہ کا وعدہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا اللہ اپنے وعدے کو تبدیل نہیں فرماتا اللہ کا علم عزلی ہے وعدہ اس کا بدلتا ہے جو کمزور ہوتا ہے یا اس کے علم کے اندر کمزوری ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جب اللہ نے وعدہ کر لیا اور رسولہ کے بعد ابو بکر عمر عثمان علی خلیفہ بن گئے تو پتا چلا جو اللہ نے وعدہ کیا وہ چار خلافہ کی صورت میں پورا ہو گیا سجے پاس سجے داروچہ سبا اللہ کو چاہتے ہیں تو انہوں کی ٹھے ماشاءاللہ نرم ملائم تسی بیٹھے ہو سف ہوتے تے بچ پردہ بھی لگے ہیں ماشاءاللہ تعالی اندر ہیٹر بھی لگے ہیں وہ دور یاد کرو صحابہ کرام در اسی ہے نرم ملائم صفہ تباہ کبھی ساڑھے کو سوان لاغ نہیں آکھڑوں دی تو تو انہوں پتا ہے وجیدو بول یہ زور لائی ہے سردی دور ہو جانے سمجھاری بات ہی نہیں اس واسطے گل یہی دی حضرات اکرامی خدر اب کیا ہوا اللہ نے وعدہ پورا فرما دیا آگے فرماتے ہیں فَبَا يَنَّاسُ عَبَا بَكْرٍ بَيْعَةَ الْآمَةِ بَعْدَ بَيْعَةِ السَّقِیفَةِ بیتِ سَقِیفَةِ کے بعد یہ مسجد نبوی میں جو بیت ہو یہ بیتِ آماتی بیتِ آماتی اب سنیئے علی المرتضی شیر خدا کا فرمان علی المرتضی شیر خدا کے دو فرمان پیش کرتا ہوں یہیں جب اب اکر صدیق بیٹھے گئے تھے یہ تو عزد عمر نے پہلے بیان فرمایا اب اس کے بعد جو اب اکر صدیق نے بیان فرمایا وہ بھی سنیں وہ دوسرے دن رسولہ کے بسال کے بعد خلیفہ بننے کے بعد پہلا جو خطبہ اب اکر صدیق نے دیا وہ سنیں توجہ کے ساتھ اور آج کی سیاست کو بھی ذہن میں رکھیں آج کی سیاست کیا ہے اور اسلامی سیاست کیا ہے اسلامی سیاست زبردستی کی سیاست نہیں ہوتی کہ میں نوں بڑھاؤ اس واسطے میرے کو کوٹھی ہے میرے کو دو کروڑ دی گڑھی میں نوں بڑھاؤ میں بڑھاؤ اسلام میں گڑھی نہیں دیکھی جاتی اسلام میں کوٹھی نہیں دیکھی اسلام میں تقوی دیکھا جاتا ہے علم دیکھا جاتا ہے ہاں جی وہ چاہے کو مسلم شیخ ہو وہ چاہے کو موچی ہو چاہے کو کمہار ہو چاہے کو کوئی ہو وہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی وہاں تقوی دیکھا جاتا ہے علم دیکھا جاتا ہے وہاں چدرات نہیں دیکھی جاتی دین کی اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اللہ کے نزدیک خاندانی دیکھتا اللہ تقوی دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے تقوی دیکھتا ہے اب سنیئے ابو بکر صدیق نے میمبر پہ بیٹھ کے ماذرت کی چونکہ بعض لوگ کا خیال یہ تھا کہ شاید ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا تو وہاں حالات ایسے بنے ہوئے تھے کہ وہاں فوراں اگر خلیفہ نہ بنایا جاتا تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ بن جاتا تو فوراں ابو قصدیق خلیفہ بنایا گیا کیونکہ آپ کی افضلیت کو بیان کیا گیا سب نے اتفاق کر لیا بعد میں بھی اتفاق ہو گیا ابو قصدیق نے معذرت کی وقالا آگے کیا فرمایا تو جو فرمایا فرمایا خدا کی قسم میں نے کبھی بھی نہ دن کو نہ رات کو امارت کی خواہش کی ہیں لوگو اللہ کی قسم ابو بکر نے کبھی خواہش نہیں کی مرسم نے ابو بکر کے دل کے اندر کوئی اس حکومت کا کوئی لالج تھا کوئی حرس تھی خدا کی قسم نہیں واللہ ما کنتو حریصا خدا کی قسم میں کبھی بھی حریص نہیں رہا نہ دن کو نہ رات کو ولا کنتو فیہا راغبا نہ کبھی رغبت ہوئی ہے ولا سعلتو ہللا نہ میں نے اللہ سے سوال کیا ہے فی سرہی ولا علانیا کبھی زہر میں کبھی چھوپکے میں نے کبھی اللہ سے سوال بھی نہیں کیا یا اللہ مجھے خلیفہ بنا دے یا اللہ مجھے فلاں بنا دے یا اللہ فلاں نانا فرما اللہ کی قسم یہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوا کیا اشفقت من الفتنہ ہوا یہ کہ اس وقت فتنے کا خوف تھا اس وقت یعنی معاملہ بگڑ جانے کا خوف تھا چونکہ انسار نے بات شروع کر دی تھی ایک امیر ہم میں سے ہو ایک امیر تم میں سے ہو اگر وہاں امام تیہ نہ پاتی امامت تیہ نہ پاتی تو بات میں مسئلہ بن سکتا تھا تو ہم نے اس مسئلہ کو رفع دفع کیا وَمَا لِي فِي الْعِمَارَةِ مِنْ رَاحَ مجھے اس میں کوئی چین نہیں ہے مجھے کوئی سکون ہے جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں کوئی سکون نہیں انہیں پتہ ہے آج کل حرام کھا کے ایڈ 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 نے تم ہی رام خراتے مار کے سون دے نہیں سمجھ جائی خوف خدا کوئی نہیں نا موت یاد نہیں لیکن اب وہ قصدی کہتے ہیں نا خدا کی قسم مجھے کوئی راحت نہیں ہے مجھ میں ایسی طاقت نہیں ہے میں قمزور آدمی ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم پسند کرو تو میری جگہ کسی اور کو بھی خلیفہ آج بنا سکتے ہو اب وقت صدیق نے چھوڑنے چھوڑنے تاک آپ نے آفشن دیا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں اگر مجھ میں سارے راضی نہیں تو میں خلافہ چھوڑ دیتا ہوں تم آپ اپنے میں سے کوئی بھی خلیفہ مقرر ہے کر سکتے ہو جب اب وقت صدیق نے یہ کہا تو حضرت مولا علی شریف خدا اور حضرت زبیر یہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں صرف یہ شکوہ ہے کہ آپ نے جب وہاں یہ تیہ پایا ہے تو ہمیں شریک نہیں کیا اب وقت صدیق نے کہا کہ ہم نے بتا دیا کہ معاملہ وہاں امرجنسی کا اگر نہ بنا جاتا تو معاملہ بگڑ جاتا لیکن میں آپشن دے رہا ہوں جس میں مرضی خلیفہ بنالو کوئی مسئلہ نہیں میرا کوئی اعتراض ہے نہیں ہے جب یہ بات مولا علی حضرت زبیر نے سنی اب آگے سنیں مولا علی حضرت زبیر کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّا نَرَا ہمیں صرف یہ شکوہ ہے مشاورت میں شریک نہیں کیا گیا وَإِنَّا نَرَا بَا بَقْرٍ اَحَقَّ النَّاسِ بِحَابَ دَرْسُولِ اللَّهِ فرماتے ہیں نہیں لوگو ایسی بات نہیں خدا کی قسم میں علی ابو بکر کوئی رسول اللہ کے بعد خلافت کا زیادہ حق دار سمجھتا ہوں کون کہہ رہے ہیں علی پاک میں خدا کی قسم اِنَّا نَرَا ہم دیکھتے ہیں اب آگا بکر ابو بکر کو اَحَقَّ النَّاسِ زیادہ حق دار بِحَابَ دَرْسُولِ اللَّهِ رسول اللہ کے بعد خلافت کا کیوں دلیل کیا دیتے ہیں مولا علی دلیل پیش کرے کہتے ہیں اِنَّا هُو لِسَاحِبُ الْغَار وَسَانِيَ سَنَئِن یہ صاحب اِغَار ہے یہ ثانی سنین وَإِنَّا لَنَعْلَمَ بِشَرْفِهِ وَقِبَرِهِ ہم ابو بکر کے مقام کو جانتے ہیں وَلَقَدْ آمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَّلَاةِ بِنَّاسِ وَهُوَ حَيُّن اور تیسری دلیل مولا علی نے یہ بیان فرمائی اس لیے بھی ابو بکر حق دار ہے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو ہمارا امام بنا دیا اپنی زندگی میں ہمارا امام بنا دیا آخری یہ بات مولا علی کا فرمان دوسرا سنیں یہ اس وقت کی بات ہے یہ تو بات تھی دوسرے دن کی جب ابو بکر صلی اللہ خلیفہ بن گئے رسول اللہ کے وصال کا دوسرا دن ہے اب بات ہے جس دن تقریباً ساڑھے انتیس سال بات کیا بات آپ سنیں گے اس وقت سے جب علی پاک شہارت فرمانے لگے تو لوگوں نے کہا اے علی کیا آپ ہم پر خلیفہ مقرر نہیں کریں گے آپ دنیا سے جا رہے ہیں آپ کی شہارت قریب ہے کیا آپ ہم پر کسی کو خلیفہ مقرر کریں گے آگے سنیں یہاں ایک اصول پتا چل گیا جو میں نے شروع میں کیا ارز کیا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ جمع کرے گا جس کو پسند کرے گا اللہ جمع کرے گا آپ سنیں علی پاک کیا فرماتے ہیں آپ نے فرما کیا رسول اللہ نے کوئی خلیفہ مقرر کیا تھا کہ میں کروں کیا رسول اللہ نے کیا تھا میں کروں آگے سنیں وَلَكِنْ اِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِالنَّاسِ خَيْرًا اگر اللہ لوگوں سے رحمت کا معاملہ کرنا چاہے گا فَسَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِ عَلَى خَيْرِهِمْ اللہ میرے بعد لوگوں کو بہترین بندے پر جمع کرے گا قَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ عَلَى خَيْرِهِمْ جس طرح اللہ نے ان کے نبی کے بعد بہترین بندے ابو بکر پر لوگوں کو جمع کر دیا یہ مولا علی فرما رہے ہیں یہاں حضرت علی کا یہ جملہ ہے نا قَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ عَلَى خَيْرِهِمْ اس میں جملے میں تین مسئلہ حال ہو رہے ہیں ایک جملے میں کتنے مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ آل ہو رہا ہے کہ اللہ جمع کرے گا جمع کرے گا اجمع کے ساتھ دوسری دلیل یہ کہ یہاں جو خلافت ہوگی وہ اجمع کے ساتھ ہوگی اس امت میں خلافت اتفاق کے ساتھ ہوگی صاحبانِ حل و قد یہ جمہوریت نہیں کہ شرابی اور نمازی کا ووٹ ایک جیسا ہے چوٹ اکیت کا اور نمازی پرہیزگار کا ووٹ ہے بہتر یہ ہے ایک طرف ہزار بندہ نمازی ووٹ آ رہا ہے دوسری طرف ہزار بندہ بے نمازی ڈا رہا ہے تو اس جمہوریت میں دونوں بول دے نہیں ہوں تو اسلام برابر کہتا ہے بول یہ اسلام میں برابر ہے دونوں پاک پرین برابر ہے نیک بات برابر ہے فاسق مومن برابر ہے لیکن جمہوریت میں برابر ہے تو صاحبانِ حل و اخت کی بات ہے جو نیک لوگ ہیں ان کی اتفاق کی بات ہیں یہ عام عوام کی بات نہیں ہے تو اب دوسرا مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ کیا تیسرا مسئلہ یہ ہے اللہ نے رسول اللہ کے بعد جو سب سے بہترین تھا اس پر جمع کیا ہے تو پتہ چلا ہوا قصری کی خلافت افضلیت کی وجہ سے ہے کس وجہ سے بولیے ہیں یہ افضلیت کا آل سنت کا اجمعی عقیدہ ہے کہ جس طرح خلافت کی ترتیب ہے یہی افضلیت کی ترتیب ہے تو یہ بات تھی جو آپ حضرات کے خدمت میں ارز کرنی تھی اب آپ کے سامنے بس ایک شیر پڑھ کے بعد ختم کرتے ہیں شہر کیندہ ملی ملی سبقت کلمہ پڑھن دے وچھ او سائن دا یار صدیقے ملی سبقت کلمہ پڑھن دے وچھ او سائن دا یار صدیقے تاخیر نہ کیتی ہک پلویں کیتی پہلوں آ تصدیقے بڑیاں سفر و حضر دکھ سکھ دے وچھ بے مثل مثال رفیقے کیا بات احمد فیض اندھی جے کو ملے آ لکب آتی کے